بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدھے امام میں نظرانِ عقیدت پیش کریں گے بہرال بساوقات معاملہ ایک جگہ کے مقابلے میں دوسری جگہ برعکس ہوتا ہے بہت سے جگہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے شورہ اکرام منظوم نظرانہ پیش کرتے ہیں وہ ذریعہ ہے نصر کے لئے مجلس کے لئے تقدیر کے لئے لیکن بعض جگہوں پر یہ ہے کہ نصر گویا مقدمہ ہے شورہ اکرام کے لئے اور معاملہ چونکہ مدھے اہل بیت اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور تذکرہ اس امام حمام کا ہے جسے ہم علی بن الحسین کہتے ہیں اس امام کی ولادت باسعادت کے موقع پر یہ جشن کہ اس سال کے ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس سال امام سجاد کی ولادت کو چودہ سو سال مکمل ہوئے اس لئے کہ آپ کی ولادت باسعادت سن اٹیس ہجری میں ہوئی اور یہ سال سن چودہ سو اٹیس ہجری اس حوالے سے یہ سال امام کی ولادت باسعادت کا چودہ سو سال مکمل ہونے کا مرحلہ بھی ہے البتہ تاریخوں کے سلسلے میں بھی ہمارے ہاں برے صغیر میں امام کی ولادت کی تاریخ پندرہ جماعت الاولہ مشہور ہے تاریخوں میں مختلف تاریخیں کتابوں میں امام کے سلسلے میں بیان ہوئی ہیں جس میں سے ایک اور تاریخ پندرہ شابان بھی امام کی ولادت کی تاریخ کتابوں میں نقل ہوئی ہے بیان ہوئی اور یہ شاید بعض جگہوں پر اور ذہن میں رہے اس لئے عرض کر رہا ہوں کہ جیسے ایران اراق و غیرہ میں آپ جائیے تو وہاں اس تاریخ کے اعتبار سے امام کی ولادت بنائی جاتی ہے یعنی پانچ شابان کو اور بہرحال اس تاریخ کے اختلاف سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے بلکہ ایک طرح کا فائدہ ہی ہے بساوقات اختلاف نقصان کا سبب ہوتا ہے لیکن آل محمد کا معاملہ یہ ہے کہ جہاں دنیا نے ان کی عظمت کو گھٹانے کے لئے کوئی بھی کوشش کی تو اہل بیعت علیہ السلام کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی کوشش ان کی عظمت کو گھٹانے کے لئے کی جائے تو معاملہ برعکس ہوتا ہے اکثر اختلاف نقصان کا سبب ہوتا ہے لیکن جب اہل بیعت کے سلسلے میں ان کی عظمت کو کم کرنے کے لئے اختلاف وجود میں آیا لائیا گیا البتہ بعض اسواب ہیں ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ بہت سے تاریخیں آپ کو معصومین کی ولادت یا شہادت کی ملیں گی اور اکثر سنتے ہیں کہ اس تاریخ میں ہے یا اس تاریخ میں ہے یا فلا تاریخ میں ہے یا فلا تاریخ میں ہے اور ہمارے ہاں برہ سغیر میں مرہوم ناصر الملت کی تحقیق کے حساب سے روایتیں مشہور ہیں لیکن دوسری تاریخیں بھی کتابوں میں ہیں اس کا ایک سبب بہت سے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ دنیا نے کوشش کی کہ اتنا اختلاف ڈالا جائے کہ تذکرہ نہ ہو پائے لیکن میں نے کہا کہ اہل بیعت کا معاملہ یہ ہے کہ یہاں جتنی کوشش ہوتی ہیں وہ برعکس ہوتی ہیں دنیا کوشش کرتی ہے کہ عظمت کو گھٹا دیا جائے عظمت کو کم کر دیا جائے دنیا کوشش کرتی ہے کہ یہ تذکرہ اہل بیعت نہ کر پائیں لیکن میں نے کہا کہ اختلاف ہر جگہ تو نقصان کا سبب ہوتا ہے لیکن یہاں فائدے کا سبب ہوا یہاں اگر کسی امام کے سلسلے میں کئی تاریخیں ہوئیں تو اہل بیعت کے متوالوں نے ہر تاریخ میں امام کا تذکرہ کرنا شروع کر دیا ہر تاریخ میں امام کا ذکر ہونے لگا یعنی ذکر میں کمی نہیں آئی ہے بلکہ اختلاف کے نتیجے میں اضافہ ہی ہوا ہے ایک سلوات پڑے محمد و آل محمد اب ظاہر سے بات ہے کہ اس امام کا تذکرہ ہے جس کا سب سے مشہور لقب ذین العابدین تھا یعنی آپ کا نام نامی اسم گرامی علی ہے امیر المومنین کے نام کے اوپر اور یہ بھی ایک خوشی کے تاریخ میں ہمارے لیے ایک پیغام بھی ہے کہ عام طور پر اور آج کے زمانے میں یہ ہوتا ہے کہ جب نام رکھنے کے بات آتی بچہ دنیا میں آیا اور اس نے قدم رکھا تو سب سے پہلے مارالہ ہوتا ہے کیا نام ہو آپ نے آج اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگیں کہتے ہیں کہ ایسا نام ہو جو کسی کا نہ رہا ہو بلکل نیا نام ہو اور کسی اور نہ رکھا ہو یا ہمارے خاندان میں نہ ہو نیا پن بہرال ہم ڈونتے ہیں لیکن یہ ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم نام میں نائے پن کو نہ ڈونتے بلکہ اثر کو دیکھیں اور پھر کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی خاندان میں دور کبھی کوئی نام ہے تو ہمیں جلدی نہیں رکھتے ہیں کوئی تو فلاں کا ہے لیکن ہم اہلِ بایت کے گھرانے میں دیکھیں اللہ نے سرکارِ سہد الشہدہ کو تین بیٹے عطا کیے تھے اللہ نے امام حسین کو تین بیٹے تین اولادیں عطا کی اور امام نے اپنے تینوں بیٹوں کا نام اپنے باپ کے نام کے اوپر رکھا یعنی اپنے پدرِ بزرگوار کے نام پر تینوں بیٹوں کا علی رکھا ہے اور یہ تو فرق کے بنیاد پر علیہ وسط علیہ اکبر علیہ اصغر کہا گیا ورنہ امام نے جو نام رکھا ہے تینوں کا علی رکھا ہے اور ہمارے ہاں القاب مشہور ہیں نام اور ہے لقب اور ہے مثل چوتہ امام کا جو زین العبدین لقب ہے یہ نام نہیں یہ لقب ہے نام تو اصل علی ہے یہ بھی امام حسین کے ایک سیرت ہے پیغام ہے ایک طرف تین بیٹے تھے تینوں کا نام علی رکھا ہے اور بعض روایتوں میں تین بیٹیاں تھی تینوں بیٹیوں کا نام آپ نے فاطمہ رکھا ہے گویا امام اس نام کے ذریعے سے بھی دنیا میں پیغام دینا چاہتے تھے کہ یہ یہ ہم نہ دیکھیں کہ نیا پن ہو بلکہ یہ دیکھیں کہ اچھے اثرات ہوں نئے نام میں اچھے اثر نہیں ہوں بلکہ اگر اہلِ بیت کا نام ہو تو بہترین اس کا اثر ہوتا ہے تو ہم بھی اس پیغام کو نگاہوں میں رکھیں کہ اہلِ بیت کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھیں اور بات آئی عرض کرتا چلوں کہ یہ سال چودہ سو اڑتیس ہجری امام کی ولادت کو چودہ سو سال مکمل ہوئے ہیں لہذا کوشش یہ بھی ہو کہ اس سال کو ہم ایک یادگاری سال منائیں یعنی ہمارے لئے ایک یادگار رہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دیتی کہ ہم اس سال تھے زندہ تھے کہ جب امام کی ولادت کو چودہ سال پورے ہوئے بہت سے جیز نہ ہو سکتی ایک چیز جو ہر ایک کے لئے ممکن ہے یہ ہو کہ اس سال جتنے بھی بچے دنیا میں قدم رکھیں جتنے بھی بچے دنیا میں آئیں ہم ہر بچے کا نام امام کے نام کے اوپر رکھیں اس سے خود بخود امام کی یادگار ہوگی امام کی یاد ذہنوں میں پیدا ہوگی امام کی یاد تازہ ہوگی اب ظاہر اس بات جتنے بھی بچے اس سال میں سن چودہ سوٹیس اگر سبی کا نام امام کے نام پر ہو جائے ایک تو برکت ہے اثر ہے دوسری طرف خود ہی ایک یادگار ہے منانے کا طریقہ ہے اور یاد رکھنے کا طریقہ ہے ایک سلوات پڑھیں محمد وعالی محمد تو یہ امام کا مشہور لقب ہے ذہن العبدین میں نے کہا نام امام کا علی ہے القاب بہت سے ہیں سید الساجدین ہے سجاد ہے عابد ہے ذہن العبدین ہے ذو السفنات ہے اور ہر ایک کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے اور یہ بھی گویا یہ القاب انسان کے کاریکٹر کو بیان کرتے ہیں انسان کے عمل کو بیان کرتے ہیں انسان کے طریقے کو بیان کرتے ہیں اور خود یہ القاب دلیل ہیں کہ آل محمد کی عظمت کیا تھی آپ کہیں بھی در احرابیت کے علاوہ چلے جائیں آپ کو بہترین القاب کسی کے نہیں ملے گئے جو نام ہے اسی نام سے آدمی پکارا جاتا ہے بہت زیادہ کنیت آپ کو مل جائے گی یعنی اہل بیت کے علاوہ کہیں بھی جائیں یا تو آپ نام ملے گے یا کنیت ملے گے لقب اس لخت انسان کو ملتا ہے کہ جب اس کا کوئی اچھا کاریکٹر اور کردار ہو یہ خود اہل بیت علیہ السلام کا القاب سے مشہور ہونا دلیل تھی کہ اگر کاریکٹر اور کردار فضیلت اور اہمیت کے اعتبار سے کوئی گھرانہ ہے تنہائل بیت کا گھرانہ ہے ورنہ آپ انسان سے پوری انسانی تاریخ میں تلاش کر لے جائے آپ کو کوئی ذہن العبدین نہیں ملے گا پوری انسانی تاریخ میں آپ چلے جائیں کہیں آپ کو کوئی صادق نہیں ملے گا آپ کو پوری انسانی تاریخ میں کوئی قعظم نہیں ملے گا کوئی رضا نہیں ملے گا کوئی تقیی نہیں ملے گا کوئی نقی نہیں لقب کے اعتبار سے یعنی یہ لقاب خود امام کے معصومین کے ہمارے لیے پیغام ہے کہ اس کردار اس کرکٹر اس عمل کا کائنات پر کوئی نظیر نہیں ہے ایسے صفات کا حامل دنیا میں کوئی نہیں اور ظاہر اس بات ہے کہ لقب انسان کو آسانی سے نہیں ملتا ہے اور یہ بھی جب بات آئی آپ غور کرے کہ اہلِ بیت کے گھرانے میں معاملہ کیا ہے اگر لقب سے مشہور رومے ہیں زین العابدین جو لقب ملا ہے زین العابدین کا مطلب ہے کہ عبادت کرنے والوں کی زینت اور پھر یہی پر وہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے جس میں قرآن کریم میں اعلان ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَا اللَّا لِعَبْدُونَ کہ ہم نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا ہے مگر اپنی عبادت کے لئے یعنی میں نے اس لیے بنایا ہے کہ وہ عبادت کریں عبادت کرنے کے مطلب کیا وہ عابد بنیں یعنی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جناتوں کو انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ عابد بنیں وہ عبادت کر کے عابد بن جائیں یہ غرض خلقت قرآن اعلان کر رہا ہے کسی حدیث میں نہیں ہے قرآن کی آیت میں ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَا اللَّا لِعَبْدُونَ کہ ہم نے نہیں پیدا کی یعنی صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم عابد بنو اب ہم آئے چوتھے امام کے عظمت کو پہجانے کہ جس کام کے لیے پوری دنیا کو خلق کیا گیا اسی کام میں ہمارا امام زینت کا ثوب ہے زین العابدین کا مطلب ایک سلوات پڑھیں محمد وعال محمد زین العابدین کا مطلب ہے کہ جس کام کے لیے یعنی عابد بننے کے لیے ہم اس لیے پیدا ہوا ہر انسان اس لیے پیدا ہوا کہ وہ عابد بنے اور اس امام کو زین العابدین کہا گیا ہے یعنی صرف عابد نہیں بلکہ عابدوں کی زینت ہے اور اس کے لیے بھی جو روایات ہیں امام کی بیان کی گئی ہے کہ آپ کے سامنے ہیں دو روایتیں مشہور ہیں جس کے سبب ہے وجہ ہے چونکہ لقب کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے کسی امام سے کوئی لقب مخصوص ہو جائے امام مشہور ہو جائے تو اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے فلاں سبب سے وہ جو ہے کس لقب سے مشہور ہوا ہے اگر چوتھے امام کے لیے سید الساجدین ہے یا سجاد ہے اس کے ایک وجہ ہے یہ کہ امام ہر چیز کے اوپر سجدہ کرتے تھے ہر نعمت کے اوپر سجدہ کرتے تھے ہر کام کے اوپر امام سجدہ کرتے تھے یہاں تک امام کے لیے ملتا ہے کہ جب امام اپنے بھاگ میں جاتے تھے بھاگ میں بعض روایتوں پانس سو درخت تھے ہر درخت کے پاس امام سجدہ کرتے تھے جو بھی نعمت ملتی تو اس سے سجدہ کرتے تھے کوئی بھی عمل کرتے تو اس کے اوپر سجدہ کرتے یعنی امام کا ایک طریقہ تھا گویا سید سجاد یا سجاد یا ساجد کہا گیا ہے سید ساجدین کہا گیا ہے یعنی سجدے کیئے ہیں دنیا کو سلیقہ بتایا ہے سجدہ کرنے کا دنیا کو طریقہ بتایا ہے سجدہ کرنے کا اور اپنے سجدوں کے ذریعے سے اللہ کی عظمت کو بتایا ہے اور پھر یہ خود سجدے اس بات کی دلیل ہے کہ کائنات میں اگر کسی نے اللہ کی عظمت کو پہچنوایا ہے تنہا یہی کرانا ہے اتنی عظمتوں کے بعد کسی کی بارگاہ میں سر جھکا رہے ہیں اتنی عظمتوں کے بعد کسی کی بارگاہ میں سر کو رکھ رہے ہیں اتنی عظمتوں کے بعد کسی کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں یہ خود دلیل ہے کہ اب آؤں پہچانو کہ اللہ کتنی عظمتوں کا حامل ہے اب اس امام نے سجدہ کیا ہے اس امام نے سجدے کے بعد میں نے کہا کہ ایک سبب سید ساجدین کا اس لیے ہے کہ چونکہ ہر نعمت تو سجدہ کرتے تھے یہ خود لقب پیغام ہے کہ اگر ہم اس امام کے چاہنے والے ہیں تو ہماری زندگی میں بھی سجدے پائے جاتے ہوں یہ نہ ہو کہ ہم سجدوں سے دور ہیں کسی طرح امام کا ایک لقب زد سفنات ہے یعنی امام اس حد تک اتنی زیادہ سجدے کرتے تھے کہ امام کے گٹے پڑ جاتے تھے اور سال میں کئی دفعہ گٹوں کو کاتا جاتا تھا اس بنیاد پر زد سفنات تک جو سجدہ کر رہا ہو اور ظاہر سے بات ہے کہ جہاں تک امام نے اتنے سجدے کیے ہو اس عالم میں سجدے کیے ہو اور پھر اس کے بعد زین العقدین بنے ہیں اب یہی پر جو امام نے سجدے کیے ہیں اور زین العقدین لقب ایک چیز جو قابل غور ہے ہمارے ہر امام کے لیے دیکھئے حالات کے بہاؤں میں بہ جانا یہ اور ہوتا ہے اور صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس کے مطابع زندگی گزارنا ہوتا ہے دنیا میں اگر کسی نے کوئی اچھا عمل انجام دے دیا تو اس لیے انجام دیا کہ سب انجام دے رہے ہیں دیکھے دنیا نے اگر نمازیں پڑھی ہیں تو سب پڑھی رہے تو اس لیے وہ پڑھ رہے ہیں کوئی اچھا کام آدمی کر رہا ہے سب کر رہا ہے ماحول اچھا ہو تو ماحول میں کوئی کام انجام دینا یہ کمال نہیں ہوتا ہے یہ فیصلہ کر لینا کہ صحیح و غلط کیا ہے اور پھر اس صحیح و غلط کے بنیاد پر ماحول کا مقابلہ کر لینا یہ اصل کمال ہوتا ہے کوئی بھی جھوٹ نہ بولتا ہو وہاں سچ بولنا کمال نہیں ہے بلکہ جہاں جھوٹ زندگی کا حصہ بن چکا ہو وہاں صادق بننا یہ کمال ہوتا ہے جہاں کوئی بھی اللہ کی مرضی کا خیال نہ رکھتا ہو وہاں رضا بن جانا یہ اصل کمال ہوتا ہے ورنہ یہ کمال نہیں ہے کہ سب ایک کام کر رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں نہیں مومن کا کمال یہ ہے کہ جو چیز صحیح ہو آج بہرحال محفل ہے لیکن یہ بھی محفل کا مطلب ہوتا ہے کہ اہل بیت خوش اجام طور پر یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی پردہ نہیں کرتا ہے ماحول ایسا ہے سماج ایسا ہے سوسائٹی ایسی ہے جہاں ہم رہتے ہیں ایسا ہے بھئی اس ماحول میں اگر ہم پردہ کریں گے تو پچھر جائیں گے نہیں یہ ماحول نہیں ہوتا ہے یہ دیکھایا تھا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اگر اہل بیت کی مرضی آل محمد کی خوشی اور صدیقہ اطاہرہ کی خوشنودی اس میں ہے کہ اس میں پردہ کیا جائیں تو ہر اہل بیت کی چاہنے والی پردہ اس لیے کرتی ہے کہ جناب سیدہ خوش ہو جائیں اس لیے بے پردہ نہیں ہوتی ہے کہ سماج ہمارا بے پردہ ہے تو معاملہ سماج کا نہیں ہوتا ہے عام طور پر بہت سن جگہوں پر لیکن میں نے کہا کہ اہل بیت کا جو کمال ہے جو ان کے لیے القاب ہیں صفات ہیں اور جن صفات سے مشہور ہوئے ہیں اگر آپ غور کی کن حالات میں صفات سے مشہور ہوئے ہیں یہی آدمی کا کمال ہوتا ہے مثلا اگر امام ششم چھڑے امام کو صادق کہا گیا ہے نام امام کا جعفر تھا لقب آپ کا صادق ہے یعنی ایک ظاہری مانا سج بولنے والا جس کی زندگی میں جھوٹ کا تصور نہ ہو تو آپ غور کیجئے کہ وہ حالات وہ زمانہ وہ دور ایسا تھا جو آج کا دور نہیں بلکہ اس دور میں بھی ایسا تھا کہ جہاں جھوٹ زندگی کا حصہ بن چکا تھا بڑے سے بڑا منصف والا بھی جھوٹ بولتا تھا اس دور میں امام نے سچائی کو اس انداز سے عام کیا ہے یا سچائی کو اس انداز سے ظاہر کیا ہے کہ آپ کا لقب صادق پڑا ہے یعنی جہاں سم جو ہے جھوٹ کی طرف جا رہے ہیں وہاں سج بول کے صادق بنے ہیں اور پھر ظاہر سے بات ہے کہ میں نے جو کا حالات آپ غور کریں کہ عام طور پر ہمارے جو ایک تقویے کا مفہوم ہے تقویے کا مطلب دیکھی ہوتا ہے جو ہم لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ آدمی متقی پرہزگار بننے کا خیال اس وقت کرتا ہے کہ جب عمر کچھ گزر چکی ہو یعنی جب کچھ احساس ہی ہونے لگا ہوگی شاید اوپر جانا ہے وہ کب آتا ہے الحمدلہ اب زمانہ نہیں ایک زمانہ تھا اب بہرحال احساس ہے سبھی دین کے جہاں پر موجود مومنین ہیں سب دیندار ہیں سب پرہزگار ہیں سب دین کا خیال کر لیکن ایک زمانہ یہ تھا کہ جہاں پر جب ریٹائر ہو جائیں گے تب اللہ یاد آئے گا جب ساری چیزوں سے فرصت مل جائے گی تب تقویے پرہزگاری کا حساس ہوتا تھا متقیب بننا پرہزگار بننا دین و مذہب کا خیال کرنا یہ عام طور پر ہوتا ہے جب عمر گزر جاتی ورنہ آپ انصاف سے بتائیں جوانی میں کسی کے لئے تقویہ کا خیال کر لینا جوانی میں پرہزگار بن جانا میں نے کہا کہ یہی اہل باید کے لئے پیغام ان کی زندگی ہمارے لئے پیغام ہے آپ انصاف سے بتائیں ہمارے ایمہ معصومین میں بارہ اماموں میں سب سے کم سن امام نوے امام تھے یعنی جو پچیس سال میں اس دنیا سے چلے گئے یہ نہیں ہے کہ پچیس سال تک پچیس سال میں جو چلا گیا ہے جو پچیس سال میں دنیا سے چلا گیا جس کے کل عمر ٹوٹل عمر پچیس سال تھی اس کا سب سے مشہور لقب تقی تھا یہ خود ہم غور کرے ہیں جس کا سب سے کم سنی میں پچیس سال جو جوانی کے عمر ہوتی ہے جو نوجوانی میں دنیا سے چلا گیا اس کا سب سے مشہور لقب تقی ہے اس کا مطلب اہلِ بیت کے گرانے میں یہ نہیں کہ جب عمرو گزر جائے گی وہاں جوانی میں تقوی اختیار کر کے دنیا کو پیغام دیا ہے کہ اصل آدمی کا کمال ہی یہ ہے کہ نوجوانی میں پریزگاری و تقوی ہو تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ اہلِ بیت کے گرانے میں مثلاً نوے امام کا دسوے امام کا زمانہ ہے دسوے امام کا نام بھی علی ہے آپ کا مشہور لقب نقی ہے نقی کا مطلب ہوتا ہے پریزگار پاکی کا اور پاکیزگی کا خیال کرنے والا طہارت کا دیکھیں ہر حالات میں ہم لوگوں کے اکثر یا ہندوستان میں ہم لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ بھئی جس ماحول میں ہم رہے رہے ہیں جس سوسائٹی میں ہم رہے رہے ہیں جس جگہ رہے ہیں وہاں نجس پاک کا خیال کر لینا یہ ہمارے لئے بہت سخت ہے پہرحال اٹھنا بیٹھنا ہے ملنا جلنا ہے آنا جانا وہاں کیسے ہم پاکیزگی کا خیال کر سکتے ہیں مجبور ہیں یہ ہی ہمارے لئے اہلِ بیت کا پیغام ہے دیکھیں میں نے کہا کہ اہلِ بیت کی یہاں جو ایک پیغام ہمارے لئے تھا کہ نجاست نہ ہو اور سب نجاست اور پاکی کا خیال کرتے ہیں وہاں پاکیزگی کا خیال کر لینا یہ کمال نہیں ہوتا ہے دسوے امام کا لقب نقی ہے لیکن آپ ذو انصاف سے سوچیں کن حالات میں نقی ہیں وہ ماحول وہ علاقہ وہ جگہ جہاں لاکر دسوے امام کو رکھا گیا ہے جہاں پاکیزگی کا تصور نہیں ہے وہاں پاکیزگی کا اتخیال کیا تھا کہ آپ کا لقب نقی پڑا ہے اس کا مطلب ہے کہ خود نقی لقب ہمارے لئے پیغام ہے کہ واقعی اگر امام کے چاہنے والے ہیں تو ہر حالات میں ہم پاکیزگی اور نجاست کا خیال کریں یعنی ہماری زندگی میں نجاست نہ آنے پائے اس لئے کہ ذو انصاف سے بات ہے کہ پاکیزگی آدمی کو پاکوں سے نزدیک کرتی ہے تاہرین سے نزدیک کرتی ہے تو یہ بھی ایک اہل بیت کے یہی پر میں چوتھ امام کا تذکرہ کر رہا تھا ہر امام کی علقام کن حالات میں آئے ہیں امام چوتھ امام جن کا تذکرہ سب سے مشہور لقب ذہن العابدین یعنی جو عبادت کرنے والوں کی زینت سید الساجدین جس نے اتنے زیادہ ساجدے کیوں پوری زندگی امام کا کردار دنیا کے سامنے ہے اور ذہن العابدین کی وجہ بھی بتاتا چلو جو روایتوں میں ہے جب انشاءاللہ قیامت کا مرحلہ ہوگا اور اہل بیت کی عظمت دنیا کے نگاہوں کے سامنے آئے گا اس میں ایک مرحلہ یہ بھی ہوگا کہ آواز غیبی آئے گی آواز قدرت آئے گی کہ اینہ ذہن العابدین جہاں سب جمع ہوں گے من الاولین الالاخرین سارے افراد جمع ہوں گے وہاں ایک آواز گنجے گی کہ عبادت گزاروں کی زینت کہاں ہے پیغمبر سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ اس وقت میرا بیٹا علی بن الحسین مجمع سے اٹھ کر سامنے آئے گا یعنی جہاں کائنات کے سب جمع ہوں وہاں پر جو ذہن العابدین جو مشہور ہے وہ امام ہے اور ایک اور روایت جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ امام کے لیے کہ شیطان دیکھئے کوشش وہ ہر ایک کے لیے کرتا ہے اور بہرحال یہاں تک اپنی فکر ہے کہ شیطان ان لوگوں کو بہکانے کی زیادہ کوشش کرتا ہے بلکہ انہی کی کرتا ہے جو حق کے راستے پر ہوں شیطان ہر کس ان لوگوں کو نہیں بہتا ہے بہکا کے جو پہلے سے بھٹکے ہوئے ہیں اس لئے کہ ان کو بہکا کے وہ کرے گا کیا جانتا ہے کہ ریزل کیا ہے جانتا ہے کہ نتیجہ کیا ہے اس کا معلوم ہے کہ زہمت کرنے کا نتیجہ ہی کچھ نہیں ہے تو بے ان کو بہکا کریں گے کیا جو بھی کر لیں نتیجہ وہی ہونا ہے جو ہم چاہتے ہیں لہذا وہ ایسوں کو بہکاتا ہے جو حق پر ہیں وہ ایسوں کو بہکاتا ہے جو سرات مستقیم پر ہے ایسوں کو بہکاتا ہے جو نجات کے راستے پر ہیں لہذا یہ آدمی مطمئن نہ رہے کہ ہم تو مومن ہیں ہم کو کہاں بہکا ہے کہ نہیں مومن ہی کو بہکا ہے کہ غیر مومن کو نہیں بہکائے گا وہ ہر طریقہ اپناتا ہے ہر انداز اپناتا ہے مختلف طریقے سے انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے اور اسی میں بہت سے بہت سے غلط فہمیاں پیدا کرے گا بہت سے تصوران ذہنوں میں ڈالے گا بہت سے چیزیں ہمارے بہکانے کی ایک مثال ارز کر دو کبھی کبھی شیطان کے بہکاوئی میں ہوتا ہے دیکھیں ہمیشہ وہ کوشش کرتا ہے کہ مومن عمل نہ کرنے پائے وہ کبھی شراب خانے میں جا کر نہیں بیٹھے گا اس لئے جانتا ہے کہ سب وہاں ہیں وہاں کے مسجدیں بیٹھے گا اور کبھی کبھی یہ بھی مختلف طریقے کے تصورات ہوتے ہیں بہرحال کبھی ہم جانا چاہ رہے مسجد ایک دفعہ ذہن میں خیال آگیا اور یہاں کہاں مسجد جائے گے فلان آتے ہیں کہ دیکھیں جہاں یہ خیال آیا کہ فلان آتی اس کا مطلب یہ بھی تو ہمیں سوچنا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ اسی نے خیال لالا ہے کہ ایک اچھے کام کے لئے جا رہا ہے ایک نیک کام کے لئے جا رہا ہے ایسی چیز ذہن میں ڈال دی جائے کہ جس کی وجہ سے اس نیک کام سے محفوظ رہ جائے اس نیک کام کو انجام دا دینے پر تو انسان کو یہ بھی نیک کاموں کے سلسلے میں اگر کوئی وسوسہ آ رہا ہے اگر کوئی خیال آ رہا ہے تو انسان ان خیالات کو اہمیت نہ دے تو یہ بھی ہر دور میں ہر موقع پر بہکانے کوشش کرتا ہے حتیٰ معصومین کے پاس بھی آیا ہے بعض موقعوں پر اور یہ بھی شاید عظمت اہل بیت کو دنیا کے سامنے ظاہر کرنا ہو کہ دنیا اہل بیت کی عظمت کو پہچانے ایک روایت جو چوتھے امام کے سلسلے میں ہے کہ امام نماز شب میں مصروف ہیں نماز شب میں چوتھے امام مصروف ہیں شیطان آتا ہے امام کو بہکانے کے لئے ہمارے آن طور پر ہوتا ہے کہ جب نماز پڑھ رہے ہوں ذہن ہر طرف رہے گا سوائے نماز کے لیکن اہل بیت یہ تھے کہ کسی طرف ذہن نہیں ہوتا صرف نماز کی طرف اور اس حد تک ذہن ہوتا تھا کہ آپ کے سامنے مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام کہ آپ کے پیر میں تیر لگ گیا اتنا شدید درد تھا کہ اگر تیر نکالنے کوشش ہوتی تھی مولنی برداشت نہیں ہوتا تھا یہاں پر جو مشہور ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ جس وقت یہ نماز میں مصروف ہوں اس وقت تیر کو نکالو اس لئے کہ وہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ علیہ کو پھر اتنی زیادہ اللہ کی طرف توجہ ہوتی پھر اپنی فکر نہیں ہوتی اور پھر آپ کے سامنے ہے کہ تیر نکالا گیا ہے یہی معاملہ چاہتے امام کے لئے بھی ہوا ہے کہ شیطان آیا اور امام کی توجہ کو ہٹانا چاہا امام کو بہکانا چاہا لیکن امام کی توجہ میں کوئی کمی نہ آیا اب انسان سے بتائیے شیطان کے لئے ہے کہ اشدہے کی شکل میں آیا اگر ہم نماز پڑھتے ہوئے کسی معمولی کیڑے کو بھی دیکھ لیں تو ہماری قیفیت کیا ہوتی ہے اور وہاں کسی کے چاروں طرف اشدہہ گھوم رہا تو کیا حالت ہوگی لیکن امام کی توجہ میں کوئی کمی نہ آئی جس انداز سے نماز پڑھ رہے تھے پڑھتے رہے یہاں تک ملتا ہے کہ پھر اس نے جب دیکھا کوئی توجہ نہیں ہٹی کسی کمی کی تصور خیال نہیں ہوا تو اب اس نے امام کے انگوٹے کو اپنے موں میں لیا ہے اس نے اشدہے نے ساپ نے امام کے انگوٹے کو اپنے دہین میں لیا اپنے موں میں لیا ابھی بھی امام کی توجہ میں کوئی کمی نہیں آئی جو اللہ کی طرف تھی توجہ نہیں ہٹی ادھر سے کوئی اللہ کی عبادت میں کمی نہیں آئی تب وہ آخر میں اس نے چھوڑا ہے اور جس وقت گیا ہے ایک آواز گنجی تھی انتا زین العابدین وجہ یہ ہے کہ چونکہ حق ہے کہ یہی زین العابدین ہے اب زائز وقت جو زین العابدین ہو اس کی عبادت ہٹ جائے اللہ کی طرف سے ان حالات میں تو یقیناً یہ ایک مشہور لقب تھا تو میں عرض کر رہا تھا کن حالات میں آپ غور کیجئے زین العابدین ہے یعنی عبادت کرنے والوں کی زینت اس طرح سے عبادت کی ہے بس ایک تصور آپ کے سامنے عرض کروں کی دیکھیں عبادت بہت سے مومنین الحمد واللہ اس وقت ہمارے درمیان مومنین کے درمیان ایک جذبہ اس وقت زیادہ ہے پہلے کے برزمت کہ اب ہمیں احساس ہوا ہے کہ چونکہ ہم اہلِ بیعت کے چاہنے والے لہذا اس راستے پر زیادہ چلنے کوشش ہو جو اہلِ بیعت کے خوشنودی کا راستہ جب ہم چوتھے امام کے ماننے والے ہیں ان کے چاہنے والے ہیں تو ان کی کبھی عبادت میں کمی نہیں آئی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مومن ہو اور ہماری عبادت میں کمی آ جائے جب ہم زین العابدین کے ماننے والے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری نمازیں چھوٹ جائیں کہ الحمدللہ آج احساس ہے لیکن انصاف سے بتائیے بڑے سے بڑا نمازی ہو بڑے سے بڑا عبادت گزار ہو انسان کتنا ہی نماز کا پابند کیوں نہ ہو کتنی ہی توجہ سے اور اتنان سے نماز کیوں نہ پڑھتا ہے انصاف سے بتائیے کہ اگر کوئی ایسا موقع آئے کہ اس کے گھر میں کوئی میت ہو جائے یعنی نمازی ہے روزہ دار ہے عبادت گزار ہے بہت ہی توجہ سے وہ نماز پڑھتا ہے بہت ہی اتنان سے نماز پڑھتا ہے اتفاق سے کسی دن کسی عزیز کا انتقال ہو گیا اور میت گھر میں رکھی ہو آپ بتائیں بڑے سے بڑا نمازی ہو کیا اس کی توجہ نماز کی طرف ہو پائے گی یعنی نماز تو پڑھے گا لیکن کیا نماز کو پوری توجہ سے پڑھ پائے گا یعنی اس کا پورا دھیان کیا نماز کی طرف ہوگا یعنی یہ ہمارے لئے قابل غور کیا اس کی دھیان اس کی توجہ نماز کی طرف ہو جائے ایک میت ہے ایک جنازہ گھر میں رکھا ہے بڑے سے بڑا نمازی انسان نماز کی طرف توجہ نہیں دے پاتا صرف واجبات کو انجام دیتا ہے ذہن میں یہی ہے ذہن میں فطری چیز ہیں قیالات ہیں آپ انصاف سے بتائیے ایک میت ہونے پر انسان کی قیفیت یہ ہوتی ہے صحیح ہے خوشی کا موقع ہے لیکن ہمارے سامنے ذہن العابدین کی عظمت کو پہچاننا ہو آئیے پہچانیے جہاں آشور جیسا قیامت کا مرحلہ ہو جہاں ایک دو پہر میں قیامت کی گھڑی آئی ہو قیامت کی منزل ہو جس کے سامنے ایسے ایسے عزیزوں کی لاشیں پڑے ہو یعنی آپ خود غور کریں ہم لوگ سن کے گزر جاتے ہیں واقعاً ایک لمحے کے لئے ہم تصور کریں امام وہاں پر ہے اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں ہم نے کربلا کی کسی مصیبت کو دیکھا نہیں ہے صرف سنا ہے یا کتابوں میں پڑھا ہے تو قیفیت یہ ہوتی ہے جو امام اس ٹائم کربلا شام غریبہ میں امام موجود ہیں آپ انسان سے بتائی صبح سے جس نے ہر قیفیت ہے اس امام کے نگاہوں کے سامنے کتے لاشیں پڑے ہوئے تھے اور کن کن عزیزوں کے لاشیں ہیں اور اس سے بڑھ کے مصیبت جو سید سجاد چوتھے امام کے لیے تھی کہ باپ کے شہادت کے بعد ماں و بہنوں کے سروب چادرے میں نہیں خیمے بھی نہیں ہیں ان ساری مصیبتوں کے بعد امام اس ٹائم بھی زین العابدین ہے اس ٹائم بھی سید سجاد تھے اس ٹائم بھی سید الساجدین تھے روایت میں ہے کہ اتنی قیامت کی منزل میں بھی شامِ غریبہ جیسی قیامت کی رات میں پوری رات امام کا سر سجدہ الہی میں تھا اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو رکھے ہوئے تھے اسے کہتے ہیں سید الساجدین اسے کہتے ہیں امام سجاد اسے کہتے ہیں امام وقت اب ضائع سے بات ہے کہ جو سید الساجدین بس ایک جملہ عرض کر دوں کہ امام کا مشہور لقب زین العابدین ہے سید سجاد ہے اس حد تک ہے کہ لوگوں کبھی کبھی تاجیہ ہوتا تھا کہ آپ اس انداز سے عبادت کر رہے ہیں آپ اس طریقے سے عبادت کر رہے ہیں یہاں تک بعض روایتوں میں ہے کہ امام کا ایک بیٹا گھر میں موجود ہے نماز پڑھ رہے ہیں نماز و مصروف ہیں ایک بیٹا کوئے میں گر گیا جو روایتوں میں ہے کہ بیٹا کوئے میں گر گیا اب بہرحال شور ہوا کہ بیٹا کوئے میں گر گیا لیکن امام کی نماز میں کوئی فرق نہیں آیا امام کی توجہ میں کوئی آپ انسان سے کہے کسی گھر میں شور ہو رہا ہے بیٹا گوہ میں کہتا ہے کہ عالم کیا ہوگا لیکن امام کی عبادت پہ اور جب نماز سے فارغ ہوئے لوگوں سوال کیا کہ اتنا شور ہو رہا تھا اتنا آپ کو پکارا جا رہا تھا آپ کی توجہ میں کوئی کمی نہیں امام نے فرمایا جب ہم اس کی طرف متوجہ ہوں جب ہم خالق کے طرف متوجہ ہوں پہ دنیا کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے دنیا سے غافل ہو چکے ہوتے ہیں تو یہ ترقیقت یہ کمل یہ طریقہ یہ صیرت ایسے موقعوں پر جو خوشی کا موقع ہے جو مسارت کا موقع ہو ہمارے لیے یہ بھی پیغام ہوتا ہے کہ ہم خوشیوں کے ساتھ ساتھ وہ کام کریں جس سے ہمارا امام بے خوش ہو جائے دیکھیں خوشی کا مطلب ہی ہوتا ہے خوشی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم خوش ہو جائیں خوشی کا اصل مطلب ہوتا ہے کہ جس کے چاہنے والے ہیں وہ خوش ہو جائیں یہ خوشیاں اس لیے آتی ہیں یہ تاریخیں اس لیے آتی ہیں یہ جشن ولادت اس لیے آتا ہے کہ اس جشن ولادت میں شریک ہو کر امام کا جشن ولادت منا کر ہم اپنے کو اس لائق بنا لے کہ امام کی خوشنودی کا سبب بن جائیں امام کی خوشی کا سبب بن جائیں امام ہم کو دیکھ کر خوش ہو جائیں یہ واقعی خوشی ہے تو جب اتنی عبادت ہے تاجب ہوا چوتھے امام کے لئے کسی نے تاجب سے پوچھا مولا اس انداز کی عبادت ایسی عبادت عبادت کا صحیفہ اٹھا لاؤ یعنی عمر مومنین کا اور پھر جب وہ صحیفہ آیا دیکھ کے جو عمر مومنین چوتھے امام نے فرمایا ہے کہاں میری عبادت کہاں میرے جد عمر مومنین کی عبادت آپ سوچئے جب چوتھے امام کی عبادت کا انداز کوئی کمی کا تصور نہیں ہے عبادت کی بنیاد پر جو ذہن العابدین ہے عبادت کی بنیاد پر جو سید سجاد ہے عبادت کی بنیاد پر جو ساجد و عابد ہے تو پھر اس مولا متقیان کی عبادت کا علم لیا ہوگا اب یہی پر اگر ایک جملہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ جب چوتھے امام کے عبادت کے بنیاد پر ہمارا امام زین العابدین بن گیا ہے سید ساجدین بن گیا ہے اب اگر اس مولا متقیان کے لیے یہ پیغمبر کا جملہ ہو کہ علی کی ضربت سقلین کی عبادت سے افضل ہے تو دنیا تاجب نہ کرے کہ جب سید سجاد زین العابدین بن سکتے ہیں تو علی کی ایک ضربت سقلین کی عبادت سے افضل ہو سکتی ہے ایک سلامات پر دیں محمد و آل محمد بہرال اس خوشی اور مسررت کے موقع پر اللہ سے یہ بھی دعا ہے آخر کلام میں ابھی شوراہ کرام آپ کے سامنے منظوم نصران عقیدت پیش کریں گے یہ اللہ نے ایک موقع ہمیں دیا ہے خوشی منانے کا جشن منانے کا مسررت کا خوش ہونے کا میں نے کہا کہ یہ خصوصیت اس سال کی ایک چودہ سو سال پورے ہوئے تو ہم یہ بھی ایسے موقع پر آہد کریں کہ کوئی ایسا کام کریں جو ہمارے لئے آدھگاری بن جائے اور یقیناً وہ کام وہ ہوتا ہے کہ جو امام کے خوشی کے لئے ہو امام کے خوشنودی کے لئے ہو اور ہم پوری دنیا کے لئے دعا کریں خداوند عالم تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے یہ دعا کریں کہ خداوند عالم اس سید سجاد کے صدقے میں ہم سب کو بھی سجدوں کی توفیق عطا فرمائے اس امام زین العابدین کے صدقے میں خداوند عالم ہم سب کو عبادت کی توفیق عطا فرمائے ہم یہ خدا سے دعا کریں کہ جب امام ہمارا عابد تھا ہمارا امام ساجد تھا ہمارا امام زین العابدین تھا تو خدایہ اسی امام کا واسطہ ہے کہ ہماری عبادت چھوٹنے نہ پائے خدایہ ہم سب کو عبادت کی توفیق عطا فرمائے خدایہ ہم سب کو بھی خوش ہونے کی توفیق عطا فرمائے خدایہ ہم کو اس لائق بنا دے کہ ہمارے عمل سے ہمارا امام خوش ہو جائے اصل دعا یہ کرے کہ بہرحال خوشیوں میں آخری جملہ ہے دعا ہے جو دل کی دعا ہونا چاہیے تمنہ ہونا چاہیے دیکھئے خوشی میں انسان کو اپنے بزرگوں سے کچھ نے کچھ مانگنے کا حق ہوتا ہے اور ہمارے خوشیوں میں عیدی مانگنے کا حق ہے آئیے سب مل کر اس اہم موقع پر جو سرکار سید الشہدہ کے لئے خوشی کا موقع ہے اس لئے کے ظاہر سبا جب انسان کے پہلی اولاد پیدا ہوتی زیادہ خوشی ہوتی ہے امام حسین کی پہلی اولاد ہیں تو جب امام حسین کی پہلی اولاد ہے تو یقینا یہ خوشی امام کے لئے بہت بڑی خوشی ہیں تو اسی سرکار سید الشہدہ کے صدقے میں ہم خدا وندی علم سے دعا کریں خدایہ آج مولود کا واسطہ ہے امام سجاد کا واسطہ ہے امام سجاد سرکار سید الشہدہ کا واسطہ ہے اس خوشی کے موقع پر ہم کو بھی عیدی عطا فرما اور خدایہ ہماری عیدی یہ ہے کہ ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما کہ جب ہم اپنے امام کی ولادت کا جشن منا رہے ہوں تو ہمارے زمانے کے امام ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہو آپ سب کی خدمت پر وارک بات اور آپ سب کی طرف سے اس زمانے کے امام اس خوشی کے حقیقی وارث حضرت حجت کی بارگاہ اقدس وارک بات اور اس دعا کے ساتھ کی مومنین کی حاجات پوری ہوں صاحب خانہ کی حاجات پوری ہوں انسان مومنین تمام طرح کے بلاو آفاظ سے محفوظ رہیم والسلام علیکم ورحمت اللہ